جی اسلام علیکم دوستو آج آپ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے علاوہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو آج کا معاملہ ہوا اس کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں میں ان دونوں میں سے کسی کا بھی بہت بڑا فالور نہیں ہوں میں دونوں کو بقائدگی سے کبھی میں نے نہیں سنا ہاں سوشل میڈیا ورمختلف قسم میں جو کلپس وغیرہ گردش کرتے ہیں وہ نظر سے گزرتے رہتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے آج مفتی صاحب جب پہنچے مرزا جلمگی اکیڈمی کے باہر تو پہلے تو وہاں پر پولیس آگئی اور پولیس نے آکر مفتی صاحب کو روک لیا اور اس کے بعد وہاں پر اکیڈمی کی انتظامیہ آئی اور انہوں نے مفتی صاحب سے بات کی مفتی صاحب نے بتایا کہ میں اندر جا کر مرزا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر آپ کو اکیڈمی کے اندر داخل ہونے دیا جائے گا کہ اگر آپ یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی باہر چھوڑیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو کیمرے ہیں ان کو بھی آپ باہر شور کر جائیں جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی چاہی پینے نہیں آیا یا میں ان کا درست لینے نہیں آیا میں ان سے مختلف معاملات پر دلائر کے ساتھ گفتگو کرنے آیا ہوں جس کے لئے کتابوں سے حوالہ دینا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ میں عوام کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور عوام کو کیمرے کی آنکھیں ذریعے ہی میں ساری صورتحال سے اگاہ کر سکتا ہوں اس لئے کیمرے جانا بھی ضروری ہے جس طرح کہ پہلے بھی یہ بریلوی یا جو بھی ہو یہ کہتے رہے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے کیمرے اپنے لوگ اور اپنی اکیڈمیوں بیٹھ کر کچھ بھی کہتے رہتے ہیں جبکہ کسی کا سامنا نہیں کرتے تو آج کا یہ جو صورتحال دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ مرزا صاحب چاہتے ہیں کہ انہی کے کیمرے استعمال ہوں انہی کی اکیڈمی ہو تاکہ وہ بعد میں جس قسم کی بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں کر کے تو وہ اپلوڈ کر دیں انہوں نے بارحال مفتی صاحب کو اکیڈمی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور بعض ازام مفتی صاحب وہاں پر موجود رہے لیکن مرزا صاحب اکیڈمی سے روانہ ہو گئے خبروں کے مطابق کہ وہ وہاں سے جا چکے تھے مفتی صاحب بارحال دے اس کے بعد مفتی صاحب بھی روانہ ہو گئے تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اگر انجینئر صاحب کسی بھی عالم سے مطلب کہ یہ بہت سے ایسی باتیں دوسرے لوگ کے ہم سنتے ہیں جس پر اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا اور انجینئر صاحب بھی اسی کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو میرے خیال میں اگر وہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ تو مطلب بچار کے رکھ دے ان کو لیکن اس کے باوجود وہ ان سے ڈیبیٹ نہیں کرتے نجانے کس چیز کا ڈا رہا ہے انہیں یا کیا معاملات ہیں کہ پہلے بھی ایک دفعہ مفتی وہ جو بند فرقے سے تھے مفتی صاحب مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا وہ بھی آ رہے تب بھی مرزا صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کر ملاقات نہیں وہ وہاں پڑھا کر اپنے بیان ریکارڈ کراتے رہے اپلوڈ کرتے رہے ان کو دعویٰ دیتے رہے لیکن مرزا صاحب نے کوئی ان کے ساتھ بات چیت بیٹھ کر نہیں کی اسی طرح آج جب مفتی حنیف صاحب گئے تو اب بھی مرزا صاحب نے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی بلکہ وہ دمدبا کر وہاں سے فرار ہو گئے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلی اتوار کو آج کی جو اتوار تھی اتوار کو ان کا بیان آتا ہے درس آتا ہے تو آج کا تو ریکارڈ ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ اگلی اتوار کو اس کی بتمیزی کے ساتھ اس کا رسپانس کریں گے اس سارے صورتحال کا کیونکہ جب لازٹ ٹائم دیوبندی کے مفتی حنیف صاحب آئے تھے تب انہوں نے ایسے کیا تھا تو اس دفعہ بھی ممکن ہے اس دفعہ بھی ممکن ہے کہ وہ بتمیزی کے ساتھ ہی اپنا دفاع کریں اور رسپانس کریں اس قسم کی جبکہ بیٹھ کر آپ اگر دلائے کے ساتھ بات کر لیتے اور پوری قوم کے سامنے آج مفتی حنیف قریشی کو جھوٹا ثابت کر لیتے تو یقینا پاکستانی عوام کے دلوں میں آپ مزید اپنے لئے محبت پیدا کر سکتے تھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ